بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج جی میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار سی زبردست بنانا بریڈ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزے دار بننے والی ہے اور وہ بہت ہی ہیلڈی اور زبردست ہے آپ کے بچوں کے لیے حصوصا سردیوں میں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ آپ لوگوں نے فل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ میری آپ ساری ریسپی کو فالو کر کے ایک اچھی سی بنانا بریڈ آپ بھی بنا سکیں چلے جی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ٹو بنانا لیے ہیں ان کا چلکہ اتار کے ان کو اچھے سے ہم نے میش کر لینا ہے ان کو ہم نے لیکوڈ فارم میں لے آنا ہے اچھی طرح اس کو ہم نے میش کر لینا ہے اور باقی انگریڈینٹس میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتی ہوں ساتھ اس میں ایڈ کرتے ہوئے اور یہ بہت ہی ہیلڈی بریڈ ہوتی ہے اس میں ہم بچوں کو نٹس وغیرہ ڈال کے ہر چیز ڈال کے بنا کے اور بڑی اچھی چیز بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بنانا ہمارے اچھے سے میش ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بنانا کو آپ نے میش کرنا ہے آپ تین بنانا بھی لے سکتے ہیں میں نے ٹو بنانا لیے ہیں ون کپ میدہ کے لیے آپ تین بھی اندر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اچھے سے ہمارے بنانا جو ہے وہ میلٹ ہوگئے ہیں اب اس کے اندر میں نے ہاف کپ میلٹڈ بٹر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف میں نے ابھی ڈالا ہے اور اس کو مکس کریں گے ہاف میں بعد میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر جی میں نے ہاف کپ شگر کا ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کم کھانا پسند کرتے ہیں شگر تو آپ اس سے بھی کم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بنانا بھی میٹھے ہی ہوتے ہیں اور شگر آپ لوگ کم ایڈ کر لیں گے تو کوئی اتنا ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا ون ایگ ٹھیک ہے روم ٹمپریچر میں رکھا ہوا فری سے نکال کے ڈائریکٹ آپ نے بیکنگ والی چیز میں ایگ نے یوز کرنا جب بھی بیکنگ والی چیز بنائے روم ٹمپریچر پر رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ بنائے ٹھیک ہے اب ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے پھر اب اس کے اندر جی میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے جو کھانے والا سوڈا نارمل ہوتا ہے گھر میں وہ والا اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ونیلا ایسنس یہ سے سمیل بڑی اچھی آتی ہے کیک کے اندر ٹھیک ہے یہ ایڈ کریں گے ون کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو میں نے صاف کر کے اچھا سا رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ ہم ایڈ کریں گے اب یہ ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور باقی یہ جو ہمارا بٹر تھا اب اس کو ہم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور ان کو ملک نہیں میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے وہ تھنڈا تھا اس ٹائم تو میں نے پھر وہ یوز نہیں کیا اس کے اندر ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تقریبا ٹو سے تھری ٹیول سپون اتنا سا اگر آپ نہ بھی ایڈ کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جی میں نے والنٹ لی گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ لوگ یہ نٹس لائک کرتے ہیں تو آپ لوگ ایڈ کر لیں اگر آپ نئی سیمپل بنانا بریڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ تھوڑے سے نٹس لی گئے ہیں میں نے یہ اندر ایڈ کی ہیں چوکلیٹ ٹریپس ہیں یہ ایڈ کی ہیں میں نے کہا چلو بچے ہیں اس طرح بچے ایزیلی کھا لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نئی لائک کرتے آپ کے پاس یعنی کہ والنٹ وغیرہ نہیں ہیں جو بھی نٹس ہیں آپ وہ ڈال لیں اگر نئی بلائک کرتے تو آپ نہ ڈالیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ سارا بیٹر ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے ون ایٹی پہ میں نے اپنا آون پری ہیٹ پہلے سے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹین منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اب میں نے جی نیچے بٹر سے گریس کیا ہے اپنی بیکنگ ڈش کو اس کے اندر اوپر رکھا ہے بیکنگ سوری بٹر پیپر ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر جی میں اپنا جو بیٹر ریڈی کیا تھا وہ سارا ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ون آور کے لیے بیک کریں گے ون ایٹی پہ رکھ کے ٹھیک ہے دونوں گریلز آن کر کے آپ لوگوں نے اس کو بیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی جب یہ اچھے سے ون آور میں یہ بہت ہی زبردست سا ہمارا بنانا بریڈ جو ہے وہ بیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جی جو میں نے تھوڑے سے نٹس باقی تھے وہ میں اس کے اوپر گانش کروں گی ٹھیک ہے اس سے بھی کیک کے اوپر جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو بڑی زبردست کٹنگ کے اوپر یہ جب نٹس لگے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی مرضی اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لے گا نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں آپ سمپل بھی ایسے بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں جو پاس تھے تو میں نے کہا اوپر کر لیتے ہیں اس سے لک اچھی آ جاتی ہے کیک کی اب اس کو ہم وان آور کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس امن نہیں ہے تو آپ ویسے بھی چلے کے اوپر آپ پوٹ کے اندر اس کو نیچے کوئی جالی بغیرہ رکھ کے اس کو گرم کر کے آپ اس کو وان آور کے لیے آپ بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پکا سکتے ہیں کیک کو پتیلے کے اندر نون سٹکل اگر آپ کے پاس بڑا سا پوٹ ہے اس کو گرم کر کے اس کے اندر آپ یہ رکھ کے تو ایک وان آور کے لیے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اون ہے تو اون میں آپ بنا لے ٹھیک ہے جس میں جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ بنا لے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی وان آور کے بعد یہ دیکھیں ہمارا کیک ماشاءاللہ زبردستہ ریڈی ہے ہماری بریڈ یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر سٹک لگائی ہے اس کے اندر بلکل بھی ساتھ چپکی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جی ہمارا بریڈ جو ہے اچھے سے بن گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھوں گی تاکہ جو ہے کیک جو ہے وہ ایک اچھا سا مویس ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جی ٹین منٹ ہونے کے بعد اب میں کیک کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے نیچے سے جو بٹل پیپر لگایا ہوا وہ ہم نکال لیں گے اور اس کی اچھی سی ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا زبردست ہماری برانا بریڈ جی ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہیلڈی ہے اور یہ چائے کے ساتھ آپ کا ایک کیا بات ہے ٹھیک ہے یہ بنانا ہے اس کے اندر بنانا ایڈ کی ہے اس وجہ سے اس کا کلر اندر سے اس طرح کا ہے تھوڑا وائٹ ٹھیک ہے بنانا کی وجہ سے اور اوپر سے ہمارا دیکھیں کتنا زبردست سائیڈوں سے سارا کلر آیا یہ دیکھیں ہماری زبردست بنانا بریڈ ریڈی ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے بہت ہی ایزی بہت ہی سیمبل انگریڈ گن کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار بننے والی ہے یہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ سب کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کریں ٹھیک ہے چائے کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں ٹیک کیئر